الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فی سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم سنع علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم کل سے ہماری گفتگو شروع ہے کہ قرآن نے جو پیشنگوئیاں کی ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی آج بھی اسی موضوع پر بات ہوگی کل ذرا ہم نے ڈیٹیل میں تمہید کے طور پر دنیا کے مختلف جرنیلوں و حکمرانوں نے جو پیشنگوئیاں کی ہیں اور پھر انہی کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد وہ جھوٹی ثابت ہوئیں کیونکہ ان کی بنیاد اکل پہ تھی نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو پیشنگوئیاں فرمائیں اس کی بنیاد وہی ہے اور اللہ تعالی کی ذات جس کی وجہ سے یہ پیشنگوئیاں سچی ہیں آئیے آج بھی ہم ان چند ایک پیشنگوئیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں پانچ بھی پیشنگوئی یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ صورت نصر نازل ہوئی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ اس آیت میں فتح کا تذکر ہے لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ فتح مکہ کی بشارت کے طور پر اللہ تعالی نے نازل کرمائی اور اس آیت میں نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے واپسی کی اطلاع دی جب یہ صورت مبارک نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس صورت مبارکہ کو پڑھا تلاوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں رونے لگ پڑے آپ نے فرمایا کہ چچا آپ کیوں رو رہے ہیں تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ آپ نے تو آپ نے وسال مبارک کی اطلاع ہمیں دے دی خبر دے دی پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے چنانچہ پھر مکہ فتح ہوا اور لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک شامل ہوئے اللہ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا اور اس کے پھرے اور اس کا پرچم اسلام کا شرق و غرب میں اڑنے لگ پڑا جب جزیرِ عرب کو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ کے وسال مبارک کے موقع پر جزیرِ عرب میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں اسلام نہ پہنچ جاؤ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچایا نہ ہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارِ آخرت کی طرف انتقال فرمایا اور یوں اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئی اگلی پیشنگوئی کیا ہے چھٹی پیشنگوئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں نگے بان ہیں حفاظت کر دیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے اس کلام مبارک کو زمانے کے تمام تغیرات سے تمام انقلابات سے تمام سادشوں سے ہر ہر زمانے میں محفوظ رکھے گا اور تغیر کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکے گا دلیل اس کی یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ جو جملے اسمیہ ہے اس کو تین موقعدات سے مزین کیا گیا ہے اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تاقید کر کے یہ ارشاد فرمایا چنانچہ قرآن پاک تمام زمانوں میں اللہ کی بشارت اور پیشنگوئی کے مطابق محفوظ رہا اس کے الفاظ میں تبدیلی اور تغیر کی کوئی گنجائش نہیں اس سے پہلے جو الہامی کتابیں تھیں آسمانی کتابیں اس کے بارے اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہیں نہیں لی تھی بلکہ ان امتوں کے ذمہیں یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ بِمَسْتُخْفِزُو مِنْ کِتَابِ اللَّهِ یعنی ان امتوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کتابوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے مگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے تمام آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی تبدیل کی گئی تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ اس حالت میں پہنچ گئیں کہ ان کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرانے لگ پڑی کیونکہ انسان نے اپنا اپنے نفس کی خواہشات کی ملاوٹس میں کر دی جو حکمران آتا اپنی مرضی کی آیت اس میں ڈال دیتا بہت سے ملحدوں اور بے دینوں نے اس بارے میں بھی بڑی منصوبہ بندی کی کہ قرآن پاک میں بھی تحریف اور ترمیم کی جائے مگر وہ پورا زور لگانے کے باوجود اس پر قدرت نہ پا سکے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت بے فندازن انکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا قیامت ببا ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کا کوئی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی ساتھ بھی پیشنگوئی جو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمائی وہ بڑی عجیب پیشنگوئی ہے قرآن کی آیات میں سے ایک آیتِ قریمہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سیحظم الجمع ویولون الدبر کہ یہ گروہ حضیمت خوردہ ہوگا شکست خوردہ ہوگا اور یہ سارے کے سارے پیٹ دے کر بھاگ جائیں گے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ شریف میں نازل ہوئی اس وقت مسلمان انتہائی کمزور تھے چند غلام چند کمزور لوگ پسے ہوئے لوگ نبی رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے اور یہ آیت اور اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ لشکر کون سا ہے جو انقریب شکست و عظیمت سے دوچار ہونے والا ہے ہتھائی کس کے برعکس تھے لیکن جب اس آیت کے نازل ہونے کے سات سال بعد بدر کا مارکہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر زرہ میں ملبوس ہو کر کفار کی مقابلے کے لیے نکلے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہی الفاظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ کفارِ قریش انقریب شکست خوردہ ہوں گے اور پیٹھ دے کر بھاگیں گے اور پھر ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی امداد فرمائی اور مسلمانوں کو بہت عرصے کے بعد ایک ایسی فتح ملی اور کفار کو واضح اور اعلانیہ شکست ہوئی اور پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ گئے یوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دی گئی بشارت کو بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام کے ذریعے سچا فرما دیا پورا فرما اب ایک آٹھمی پیشنگ ہوئی سن لیجیے قرآن پاک میں کچھ غیبی اخبار بھی اطلاعات بھی اللہ رب العزت نے دیں ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے لڑو اور اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رستوہ کرے گا ویخزین وینصرکم اور تمہیں ان پر مدد دے گا تمہیں غالب کرے گا اور اس کی وجہ سے اس غلبے کی وجہ سے ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ویشفی صدور قوم مؤمنین اس آیت میں کئی غیبی خبریں وہی یہ کہ کچھ یمن کے لوگ تھے بنو خضا کے کچھ افراد تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے دست اکدس پر آ کر اسلام کو قبول کر لیا اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے اب ابتلاہ کا دور تھا ازمائش کا دور تھا نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد جو بقیہ بچے کچھے وہ لوگ رہ گئے ان پر کفار نے مزید مظالم توڑے اور انہیں مشرقین کی طرف سے شدید عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ گبرا کر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئے اور آ کر ان مسائب کے بارے میں شکایت بھیجی آپ نے ان سے فرمایا کہ سبر سے کام لو گبراو نہیں ان قریب تمہیں ان مسائب سے چھٹکارے کی خوشخبری ملے گی یہ نبی علیہ السلام کی لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ تھے اللہ نے آیت مبارکہ یہ نازل فرما دی نبی کی خواہش کو اللہ نے اپنی مرضی بنا کر وہاں سے آسمان سے جبرائیل کو روانہ کیا کہ تم ان سے لڑو اللہ انہیں عذاب دے گا اور تمہارے ہاتھوں انہیں رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور ایمان والوں کا ڈل تھنڈا کیا جائے گا اس آیت میں اذن جہاد تھا حکم جہاد تھا جب جہاد کا اذن عطا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس مسئبت میں مبتلا کیا کہ وہ قتل ہوئے اہل ایمان کو نصرت غیبی سے نوازا گیا کفار کو رسوا کیا گیا مسلمانوں کو عزتیں دی ملی مسلمانوں کو فتح اور کامرانی ملی جس سے ان کے سینوں کو شفاہ ملی یعنی دل ٹھنڈے ہوئے یہاں تک انہوں نے مشرقین کی بستیوں کو برباد کر دیا انہیں قیدی بنایا کچھ کو جلاوطن کیا جو حد سے بڑے ہوئے تھے اور مال غنیمت انہیں بہت سا اس جہاد میں ان کو ملا یوں اللہ تعالیٰ کہ وہ الفاظ جو قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خائف پر اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری وہ یوں قرآن کی یہ پیشنگوئی پوری ہوئی نامی پیشنگوئی قرآن کی خبروں میں سے ایک خبر اس آیت میں بھی نازل ہوئی فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے مگر یہی تانے مارنا ستانا اگر تم سے وہ لڑیں گے مقابلے کے لیے کبھی آگئے تو تمہارے سامنے سے پیڑ پھیر کر واپس مڑ جائیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ آقا پریشان نہ ہوں وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پنچا سکیں گے سوائے معمولی باتوں کے جو آپ کو عذیت دیتی ہیں دھمکیاں دینا دھمکانا اگر وہ تم سے لڑے تو زلط آمیز شکست کا شکار ہوں گے یہودی اور تمہیں ان کے خلاف کامیابی ملے گی اور یہ پیشنگوئی بھی قرآن پاک کی حرف بحرث ثابت ہوئی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور یہودیوں نے زلط آمیز شکست کھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو غیبی خبریں دیں ہیں ان میں منافقین کی خبریں بھی دیں وہ منافقین کیا کرتے تھے کہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے آتے تھے تو کچھ اور ہوتے تھے جو دلوں میں تھے وہ چھپاتے تھے اور جب آقا کے پاس سے جاتے تو کچھ خبریں لے کر آقا کے دشمنوں کو پہنچاتے سربستہ جو راز ہوتے تھے ان رازوں کی نکاب کشائی کرتے نیز جہودیوں کے راز کھولیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کا پردہ چاہ کیا ہے اور ان کی باہم کو جو گفتگو ہوتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق ان کو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ان کو کوئی نہیں جانتا یہ تو ہماری آپس کی باتیں ہیں اپنے درمیان کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ظاہر کر دیا جب اللہ نے ان اس پر ڈانٹا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ اپنی راستگوئی کی قسمیں کھانے لگ پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو مزید بے نکاب ان الفاظ میں کیا کہ وہی اتاری کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک وہ ضرور جھوٹیں یہودی تنہائیوں میں خوبیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم محمد کے بارے میں جو بات بھی کرتے ہیں اللہ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو ہمارے خلاف بدعا کریں یہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا کیا اور ان کو خفیہ باتوں جو بھی ان کے پلیننگز تھیں منصوبہ بنیہ تھیں ان کو ظاہر فرما دیا اور ان کے بارے میں مزید یہ فرمایا جو عذاب کے طلب کرتے تھے کہ اگر ہم عوض اچھے پیغمبر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا اللہ نے فرمایا یس لونہا فبیس المسیر انہیں بس صرف اور صرف جہنم ملے گی اسی میں وہ دھنسیں گے تو کیا ہی برا انجام ان کا ہے یخفو نفی انفسیں مالا یبدو نلک یعنی وہ باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جب اے پیغمبر وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں آپ کے روپ روح آتے ہیں تو ان باتوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ منصوبہ بندی بھی نبی رسول اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دی اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ رب بھر رب سج ثابت ہو گئیں کہ یہودیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آپس میں بیٹھ کر جو منصوبہ بندی کرتے ہو پیغمبر علیہ السلام کے خلاف کوئی نہیں جانتا نہیں میں جانتا ہوں میں اللہ ہوں میں سمیہ ہوں میں بصیر ہوں تمہاری ساری منصوبہ بندیوں سے واقف ہوں اور یہ تشت از بام کر رہا ہوں تمہاری ان سب منصوبہ بندیوں کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا اور پھر ان کو زلیل و نصفہ کر دیا اور قرآن پاک ماشاءاللہ اس کی بشارت اور اس کی خبر وہ سچی ثابت ہوئے ہیں میرے بھائیو آج بھی ہمارے اندر جو جو خامیاں ہیں دنیا میں جتنا ہم زلیل ہو رہے ہیں سچی کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے ہم اگر اب بھی قرآن کی دی ہوئی بشارتوں دی ہوئی خوشخبریوں پر کامل یقین رکھ کر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں وہ وقت دور نہیں کہ جو خوشخبریاں مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں اتاری ہیں وہ ہمارے حق میں بھی کیوں نہ قبول ہوں گی سچے رب کی سچی کتاب ہے ذالکل کتاب لاری پفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس میں دیئے گے وعدے سارے کے سارے سچے ہیں اور قیامت تک آنے والے صاحب ایمان مومن لوگوں کے لیے ان وعدوں پر یقین کرنا چاہیے اور ہمیں قرآن پاک کی عبدی اور لا زوال تعلیمات پر عمل پیراہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اس رمضان میں ہم اہد کریں کہ ہم انشاءاللہ جو تلاوت کا معمول پڑھنے کا معمول رمضان کے لیلو نہار میں ہے اللہ طلب ہوئی معمولات ہمیں باقی زندگی میں بھی لانے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوائنا الحمدللہ رب العالمين دعو مانگیجئے سبحان ربی الوحاب اللہم سنے علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکینا عذاب النار وادحلنا الجنة معا الابرار یا عزیز یا غفار یا رحم الراحمین یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاوں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما نظروں کو پاک فرما دلوں کو ساف فرما سینے میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبتیں پیدا فرما اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما انگ انگ بوٹی بوٹی ہٹی ہٹی میں اپنا ذکر جاری فرما اے میرے مالک ہمارے علم و عمل میں برکت اتا فرما رزق اور صحت میں برکت اتا فرما عزت روزگار میں برکت اتا فرما اولاد گھر بار میں برکت اتا فرما قدم قدم پر اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرما اے میرے مالک ہمیں تلاوت کی قسرت کرنے کی توفیق اتا فرما سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ اس کلام پاک کے یا اللہ اسرار و رموز ہمارے سینے پر کھول دیجئے ہمارے یا اللہ تلاوت ہمیں حرز جان ہمارے لئے بنا دیجئے اے کریم آقا قرآن پاک کے ساتھ ہمیں نتی فرما یا اللہ اس کی شفاعت اور رمضان المبارک کی شفاعت ہمارے حق میں قبول و منظور فرما اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا اس سے ہمیں رک جانے کی توفیق اتا فرما جن چیزوں کو آپ نے حکم دیا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اے کریم آقا مربانی فرما اس قرآن پاک کی خدمت کو ہماری نسلوں میں چلا یا ہماری نسلوں کو آنے والی نسلوں کو بھی قرآن پاک کا حافظ بنا قرآن پاک کا حامل بنا قرآن پاک کا ناشر بنا قرآن پاک کا مفسر بنا قرآن پاک کا مبلغ بنا یا اللہ بلکہ قرآن پاک کا عاشق بنا اے میرے مالک مربانی فرما آنے والی نسلوں کو بھی قرآن پاک سے نتی فرما اے کریم آقا مربانی فرما ہمارے والدِ معجد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ یا اللہ وہ بھی قرآن پاک کے مفسر تھے قرآن پاک کے عاشق تھے پورے دنیا میں قرآن پاک پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہے اللہ کی طرف بولاتے رہے یا اللہ کی قبر کو بھی روشن فرما ہمارے دیگر مشاہد جو اس دنیا سے اسادزہ والدین جو دنیا سے رفت ہو گئے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کہ اس فیض کو ہماری نسلوں میں چلا ہماری نسلوں کو یا اللہ قرآن پاک سے نتھی فرما ایک ایک ایس ہمارے گھرانے کے بچے کو اور ہمارے پوری جماعت کو یا اللہ ایسا بنا کہ یا اللہ اپنے عاشق بندوں میں شامل فرما یا اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما زاکر بندوں میں شامل فرما احمد مالک بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد ندینہ عطا فرما یا اللہ دکھوں کے مارے لوگوں کے دکھوں کا مدعبہ فرما غموں کو حل کا فرما پریشانیوں کا خاتمہ فرما اے کریمہ کا اس وبا کا بھی خاتمہ فرما یا رب کریم مہربانی فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے منظور فرما قبول فرما اے میر مالک ساری امت کی مسائل کو حل فرما کشمیر فلسطین چچنیاں برما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان محکوم ہیں آزادی کی نعمہ سے صرف راز فرما پاکستان کو قائم دائم فرما پاکستان کے اکمرانوں کو حکمت اور بصیرت کے مناسب اس امت کے لیے اس مملکت کے عوام کے لیے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اے میر مالک دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظ فرما مساجد مدار اس کی حفاظ فرما دینی جماعتوں اور ان کے قائدین کی حفاظ فرما سے وابستہ تمام لوگوں کی حفاظ فرما اہل پاکستان کی حفاظ فرما حالات کو تبدیل فرما اے میر مالک ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما دور قریب سے جن لوگوں نے رابطہ کر کے یا اللہ دعاوں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جائز شریح حاجتوں کو من کی مرادوں کو دہرینہ تمناہوں کو پورا فرما سب کے دکھوں کو دور فرما سب کے غموں کو دور فرما سب کو اپنے مقبول آشک بندوں میں زاکر بندوں میں شامل فرما جن جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے فرائض ادا کرنا آسان فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت تواب الرخیم و صل اللہ تعالی علیہ حبیبی محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراخمین